کابینہ ارکان کا جنسی درندوں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ تمام جماعتوں کو مل کر قانون سازی کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دوہری شہریت والوں کو الیکشن کا حق دینے کے آئینی ترمیمی بل کی منظوری دے دی گئی وفاقی وزیر شبلی فراز نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا فیصلہ آ گیا ان میں ذرا سی بھی قانون کی پاسداری ہے تو فیصلہ قبول کریں ان کی آمال جیل والے ہیں لیکن وہ جیل میں نہیں رہ سکتے اب حمزہ کو بھی جیل ناگوار گزر رہی ہے وہ بھی اسپتال جانا چاہتے ہیں دوہزہ تیرہ میں اسی شخص نے ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی تو اگر اس وقت وہ لوگ جو کہ اس بات کی لوگوں کو یاد دلاتا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موٹروے انہوں نے بنائی فرنسک لیبرٹری انہوں نے بنائی یہ تو بڑا شرم کا مقام ہے مطلب ہے وہ پوری ملک نے بڑا ڈپلور کیا ہے اور بڑا مایوس کیا ہے شہواز شریف کی اس سٹیٹمنٹ نے کہ جی موٹروے انہوں نے بنائی ہے بات کیا ہو رہی ہے اور وہ اپنی بات دوہزار تیرہ میں تو یہ کیس آپ جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ہوا تھا کیوں نہیں آپ نے وہ کیا آپ نے کیوں نہیں اس کو سزا دلوائی اس وقت جو کہ ابھی آپ بڑے وہ چیمپین بن رہے ہیں اس کے اس کے بارے میں ایک افیکٹیف قانون لائیں گے اور جو بھی پوسیبیلٹیز ہیں پرائم ہیسر صاحب نے بھی اپنے انٹریو میں کچھ باتیں کی تھی اسی سبجیک پہ تو ابھی انشاءاللہ میرا خیالہ کے محول موضوع ہے کہ اس کے بارے میں سخت سے سخت قانون کی قانون سازی کی جائے نواز شریف کا جی تو فیصلہ آپ نے سن لی ہے کام ان کے جیل میں رہنے والے ہیں اور ان کا جو پھر جب آتا ہے عمل تو کم از کم اس میں پھر یہ بلکل صفر ہیں یہ پھر بھاگنے کی کرتے ہیں بھاگے ہوئے ہیں باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی بھاگنا چاہ رہے ہیں جو حمزہ شریف ہیں وہ بھی ان کی مزاج پہ ناغوار گزر رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں تو وہ بھی اسپتال آنا چاہتے ہیں موسیقی